بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسْوَةٌ حَسَرًا صدق اللہ العزیم اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید خباتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس حدیث کا یہ خصوصی پرگرام قَالَ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی اس نشست میں جو معزز مکرم مہمان شخصیت ہیں ہمارے ساتھ جنابی حضرت مولانا مفتی سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم جامد رشید کراچی کے استاز الحدیث ہیں اور ساتھ ساتھ جامد رشید کے شعبہ تخصصات کے نہائیتی اہم رکن استاز اور ماہر مفتی دارالافتہ جامد رشید کراچی اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ درس حدیث کی اس نشست میں ان کی موجودگی ہوتی ہے تو ہمارا مرکزی موضوع گفتگو وہ عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ مبارکہ ہوتا ہے اور آج جس عبادت کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں اور جس عبادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے وہ نہایت ہی اہم ترین عبادت ہے اور ہمیں درپیش بھی ہے ابھی اس کے لئے فلائٹس شروع ہو گئی ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے حج کا میں ذکر کر رہا ہوں بہت ہی اہم عبادت ہے ہمارے ارکان اسلام میں سے باقاعدہ ایک رکن کی حیثیت ہے تو اس عبادت کا انشاءاللہ ذکر خیر ہوگا ذکر مبارک ہوگا اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس عبادت کی کیا تعریمات ملتی ہیں حضور نے کس طرح سے اس عبادت کو انجام دیا تھا کس طرح سے اس عبادت کو ادا کیا تھا یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آج کی اس نشست میں کوشش کریں گے اس کے اہاتح ہو سکے اور آج کے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ آج میں بھی آپ کی طرح صرف ایک سامے ہوں گا کوئی سوال نہیں ہے حضرت مفتی صحیف اللہ صاحب ہوں گے ہم اور آپ بس سامعین میں ہوں گے اور آج کی جو حدیث ہے وہ بڑی ہی مبارک حدیث صحیح حدیث ہے اور اس حدیث کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو اگر بتاؤں کہ شہید کربلا نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عن ان کے صاحب زادے امام زین العابدین کے صاحب زادے یعنی حضرت امام حسین کے پوتے امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عن صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آخر عمر میں جب وہ نابینہ ہو چکے ہیں اور وہ ان سے ملقات کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام کے حج کے متعلق ان سے معلومات لیتے ہیں تو وہ کس طرح سے خانوادہ پیغمبر کا استقبال کرتے ہیں ایک صحابی رسول وہ ایک الگ دلچسپ بات ہے جس کا انشاءاللہ مفتی صاحب ذکر فرمائیں گے حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے اور پھر حضرت جابر بن عبداللہ نے کس طرح سے آپ علیہ السلام کی حج کا نقشہ کھینچا ہے وہ سارا آج کے درس میں ہم سنیں گے اور بالکل خاموشی سے سننا یہ عدب کا بھی کہنے کی انتقاضہ ہے کیونکہ حضور کے درس حضور کے حج کا ذکر ہوگا حضور نے جو ارکان جس طرح سے ادا کی ہیں وہ ترتیب سے حضرت مفت صاحب ان کو ہمیں بتا بیان کر کے سنائیں گے حدیث بہت طویل ہے اس حدیث کی تلاوت ممکن نہیں ہے اس ایک نشست کے وقت میں اس کو کرنا تو ہم چیدے چیدے جگوں سے مفت صاحب سے اس کی تلاوت بھی حدیث کی سنیں گے لیکن خاص طور پر اس حدیث کا مضمون اس حدیث کا مفہوم اس حدیث کا جو اصل مقصد ہے کہ آپ علیہ السلام کا حج کا پورا منظر نامہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اسی عصوہ کو فالو کر کے حج جیسی اہم عبادت کو انجام دینے کی کوشش کریں خدا سے توفیق مانگیں یہ سب کچھ آج کے درس میں ہے انشاءاللہ مفتی صاحب اللہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں معذر چاہتا ہوں میں نے سوالات کا کوٹا انٹرو میں پورا کر لیا ہے لیکن یہ ضروری تھا کہ ایک پس منظر بیان ہو جائے اس کا اور پھر تاکہ آسانی ہو گفتگو کہ ہمیں سمجھنے میں اور آپ کو انشاءاللہ کرنے میں تو آج کی حدیث اس سے میں نے تعارف دیا سب سے پہلے تو بس یہ کہ سب سے پہلے کیا آخر بھی یہی پہلے بھی یہی آج کی حدیث ہیں جی آپ ہیں ہم عدب سے بیٹھے ہیں ہاتھ باندھ کے اور سنیں گے انشاءاللہ بسم اللہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لئے اسوہ حسنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے سلو کمارائی تمونی جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو تم بھی ویسے پڑھ لو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت دیکھ کر اپنی عبادت ادا کیا کرتے تھے اور حج یہ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے اور سارے مسلمانوں کے لئے سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ جو بھی وہ عبادت ادا کریں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا جو عملی نمونہ ہے وہ ایک بہت اہمیت رکھتا ہے تو اس سلسلے میں اس حدیث سے ہمیں بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے آپ نے جیسے فرمایا کہ حضرت محمد باقر رضی اللہ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں اور گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے نواسے ہیں تو خانوادہ نبوت کا یہ چشم و چراغ حضرت جابر بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس وقت بوڑے تھے بینائی بھی جا چکی تھی تو لوگ ان کے پاس حاضر ہوتے تھے تبرکان ملاقات کے لئے اور ان سے استفادہ کرنے کے لئے تو یہ بھی ایک گروپ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تعرف ہوا جب ان کا نمبر آیا تو انہوں نے اپنا تعرف کر آیا اور انہوں نے فرمایا کہ میں محمد الباقر زین العابدین بن حسین کا بیٹا ہوں تو اس پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے انہیں قریب کیا اور اس دور کے اس عرف کے ایک پیار محبت کے عالی طریقے سے ان کا استقبال کیا ان کے بٹن کھولے یہ اس وقت بچے تھے بٹن کھول کر ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا مرحبا خوش حمدید بہت زیادہ یعنی کھلے دل سے کھلے انداز سے ان کا استقبال کیا اور ان کو کہا بھتیجے پوچھیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کے جی میں آئے جو سوال کرنا چاہے آپ مجھ سے سوال کریں تو حضرت محمد باقر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ بس آپ مجھے میرے نانا کے حج کا منظر بیان کر دیں کہ آپ مجھے بتلیں کہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا تو اس پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یوں ہاتھ کیا یہ ایک نشانی ہے عربو کے ہاں اس کا معنی ہوتا ہے نو یہ عدد ہے نو کو بتانے کے لئے تو انہوں نے یہ نو کا اشارہ کیا اور کہا کہ ہجرت کے بعد نو سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا نہیں کیا جب دسوں سال آیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ اس سال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں جو حضرات بھی شرکت کرنا چاہیں وہ آج ہیں تو ظاہر ہے کہ اس اعلان کا ہونا تھا تو دور دراز سے عاشقان رسول جوک دردوگ جماعتوں کی شکل میں حضر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کے دن اپنا سفر شروع کیا اس حدیث میں یہ سراحت نہیں ہے جمرات کی لیکن دوسری کتابوں سے اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے سفر شروع کیا اور سفر شروع کرتے ہوئے ذو الحلیفہ کے مقام پر پہنچے یہ ایک معلوم سی بات ہے کہ مدینہ منورہ شمال میں ہے اور مقام کرمہ اس کے جنوب میں ہے تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال سے جنوب کی طرف مقام کرمہ کی طرف سفر شروع فرمائے تقریباً کوئی آٹھ نو کلومیٹر کے فاصلے پر ذو الحلیفہ کا مقام ہے وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی اور حج کا احرام باندھا یہ داستان حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذو الحلیفہ میں پہنچے تو آپ نے احرام باندھا نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ نے تلبیہ کہا اور تلبیہ یعنی زور سے کہا سب نے سنا لبائک اللہم لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمدہ والنعمت لک والملک لا شریک لک تو یہ تلبیہ پڑھا اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بیدہ میں آئے تھوڑا سا آگے تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تاحد نگاہ لوگ ہیں جہاں تک نگاہ جاتی ہے پروانے ختم نبوت کے پروانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان صحابہ اکرام موجود ہیں پھر میں نے دین طرف دیکھا تو دین طرف بھی لوگ ہی لوگ ہیں بین طرف دیکھا تو لوگ ہی لوگ ہیں پیچھے کی جانب دیکھا تو لوگ ہی لوگ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہر طرف لوگ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافلہ احرام باندھ کر وہ روانہ ہوا اچھا وہاں پہ ایک واقعہ پیش ہے واقعہ یہ ہوا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاج کرنا یہ اتنی بڑی سعادت تھی نہ مرد اس سے پیچھے رہنے والے تھے نہ خواتین تو حضرت اسما بنت عمیس سیدنا عبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ متحرہ وہ بھی شریک سفر تھی اس مقام پہ ذو الحلیفہ کے قریب ان کو بچہ پیدا ہوا بیٹا پیدا ہوا محمد بن عبی بکر تو یہ بیٹا پیدا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں سوال کیا گیا کہ اب کیا کیا جائے ہم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ان کو چاہیے کہ وہ غسل کر لیں اور جس طرح خواتین لگوٹ کستییں کپڑے کا وہ کس لیں اور احرام باندھ کے چلیں کیونکہ احرام تو حیض و نفاس کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے صرف بیت اللہ کا تواف نہیں ہو سکتا تو وہ بعد میں کر لیں آپ چلیں تو اسی طرح یہ کافلہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے کعبت اللہ کے قریب ہے یعنی مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر آپ نے سب سے پہلا کام وہ کیا بیت اللہ میں آ کر آپ نے سب سے پہلے حجرِ اسود کو بوسا دیا حجرِ اسود کا استعلام کیا بوسا دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف کرنا شروع کر دیا اور زہرہ کے تواف حجرِ اسود سے ہی شروع ہوتا ہے اور حجرِ اسود پر ختم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے اپنا تواف شروع کیا اور پہلے تین چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا یعنی جیسے پہلوان چلتے ہیں یہ معروف ہے نا کہ وہ کہنے لگے تھے مکہ کے لوگ کہ اب تو ان کو یسرب کی وبا نے اور وہاں کے وہاں نے صحابہ اکرام کو کمزور کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اس طرح کریں تاکہ ان کو پتا چلے کہ کمزور نہیں ابھی بھی تگڑے ہیں اسے ہمیں ایک بہت اہم سبق بھی ملتا ہے کہ دشمن کے سامنے اپنی کمزوری پر زہر نہیں کرنی تھی دشمن کے سامنے سینہ چوڑا کر کے رہنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ جہاد میں تقبر کرنے کی اجازت ہے کہ آپ دشمن کے سامنے اکڑ سکتے ہیں ویسے تو عام حالات میں توازو بہتر ہے لیکن ایسے موقع پر تقبر کر سکتے ہیں اور آج کل اس سے ہمیں بہت بڑا سبق بھی ہمیں مل سکتا ہے کہ اگر ہم اگر کمزوریوں کا شکار ہیں اندرون خانہ ہماری کچھ ملکی کمزوری آئے ہیں تو ان کو دشمنوں کے سامنے دوسروں کے سامنے زہر نہیں کرنا چاہیے اس سلسلے میں ہمارے میڈیا کو اور جو مختلف ذمہ دار ہیں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کمزوری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے یہ بیچ میں ایک زمنی بات آگئی رمل سے متابقی خوبصورت سبق ہے یہ آج کے دور کے حالات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر عسوہ سے ہر ہر عمل سے ہمارے لئے سیکھنے کو بہت کچھ ہے تو یہ چونکہ ایک بہت اہم چیز تھی تو میں نے بیان کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے تواب شروع کیا اور تین چکروں کے بعد پھر جو باقی چار تھے چکر تھے وہ ویسے عام نرمل حالت میں آپ نے چل کر ادا کیے ساتھ چکر پورے کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم پر آئے اور مقام ابراہیم پر آکے آپ نے دو رکعت نماز پڑھی اور پھر اس کا استعلام کیا حجر اسود کا استعلام کیا اور مشرق کی طرف صفا کی طرف آپ چلے یہاں ایک اور چیز کی میں اگر وضاحت کرتا چلوں تو شاید ہمارے کارین کے لئے یہ بھی دلچسپی کا بحث ہے کہ ہم لوگ یعنی جو لوگ بیت اللہ سے مشرق کی طرف رہتے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں حج کے جتنے بھی شاعر ہیں زیادہ تر وہ مشرق کی جانے بھی ہے یعنی حجر اسود مشرقی کونے میں مقام ابراہیم مشرق میں صفا مروہ مشرق میں منا مشرق میں مزلفہ عرفات مشرق میں جتنی بھی چیزیں ہم جب بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز اس کا کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہے اثر نہیں ہے لیکن ایک محبت کا اظہار تو ہے ہمیں ان چیزوں سے محبت ہے فخر کا پیل ہوئے ہیں تو یہ چیزیں اس طرح ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ولادت تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس طرح ہیں آب زمزم بھی مشرق کی طرف ہے تو یہ ساری چیزیں مشرق کی طرف ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسود کا استعلام کرنے کے بعد اپنا چکر پورے کرنے کے بعد وہ کیے دو رکعت نمال پڑی پھر حجرِ اسود کا استعلام کیا اور صفا کی طرف آئے اور جب آپ صفا پہ آئے پہاڑی پہ تو آپ نے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی تو یہ آیت آپ نے پڑھی اور وہاں پہ پہ پہنچ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی تکبیر تحمید اور دعا کی چونکہ یہ بہت بڑا عزاز تھا مشرقین مکہ تو چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان مٹ جائے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو فتح دی اور اپنے نبی کو بول بالا کیا اور اسی طرح ان کو عظمت نصیب کی تو آپ جب صفا پر پہنچیں تو یہاں پہ آپ نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک ولہ الحمد یحی و یمیت وہو علا کل شئین قدیر الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ و انجز وعدہ و نصر عبدہ و حزم الاحزاب وحدہ یہاں پہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اس ذات بابرکات کا لاکھ لاکھ شکر جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے بندے کو سب پہ پتھ دی تو یہ آپ نے عرفات کے اس میں اپنا صفا کے مقام پہ یہ چیزیں کہیں اور آپ نے پھر سائش شروع کی تو صفا یہ جنوب کی طرف ہے اور مروہ وہ شمال کی جانے پہ تو آپ نے صفا سے ہی آغاز کیا اور یہ کہا کہ جہاں سے اللہ رب العزت نے آغاز کیا ہم بھی وہیں سے آغاز کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے انہ صفا تو آپ نے صفا سے شروع کیا پھر بیچ میں جب وادی کے بیچ میں صفا اور مروہ کے بیچ میں جہاں پہ آج کل سبز لیٹے لگی ہوئے ہیں تو وہاں آپ تیز چلے مروہ تک پہنچے پھر مروہ سے صفا کی طرف مروہ پہ پہنچ کر بھی آپ نے اس طرح دعا کی اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جو بھی انامات ہوئے اس میں بجائے اس کے کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا ہر بات کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی رہا ہے ورنہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے اتنی اچھی پلیننگ کی ہم نے اتنی بہتر منصوبہ بندی کی کہ آج دشمن زیر ہو گیا ہے ہمیں فتح ہو گیا ہے ہم ایسی مضبوط قوم ہیں لیکن اس کی بجائے آپ نے کہا اس ذات بابرکات کا لاکھ لاکھ شکر جس نے اپنے بندے کو فتح دی جس نے ہمیں یہ ساری فتحات نصیب فرمائی اور یہ کہنے کے بعد آپ نے وہ کیا یعنی مروعہ پہ آپ کی سعی پوری ہو گئی تو عمرہ میں تو تین چیزیں ہوتی ہیں احرام ہوتا ہے تواف ہوتا ہے صفا مروعہ کی سعی ہوتی ہے اور آخر میں بال کٹنے والی بات اچھا اب ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ قربانیوں کے جانور لائے تھے اور کچھ صحابہ اکرام لائے تھے کچھ نہیں لائے تھے یہاں پہ صفا مروعہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں ایک اعلان کیا آپ نے فرمایا کہ جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا تو اب کیا کیا جائے تو میں چونکہ لائے ہوں لہٰذا وہ لوگ جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے انہیں چاہئے کہ وہ عمرہ کرنے کے بعد اب حلال ہو جائیں یعنی عمرہ سے بہر آ جائیں اپنے بال منڑوا لیں کٹوا لیں تو بال اتروانے کے بعد وہ عمرہ سے بہر آ جائیں یہ اس دور میں بڑی ایک عجیب بات تھی عربوں کا خیال یہ تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ ہو نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرتی جو ایک غلط فہمی تھی اس کی اصلاح کرنا چاہ رہے تھے اللہ رب العزت کا حکم تھا تو آپ نے فرمایا جو لوگ اپنے ساتھ قربانی لے ہیں ٹھیک ہے ان کی تو مجبوری ہے جو نیلہ ہے ان کو چاہیے وہ اپنے بال اتروا لیں اور حلال ہو جائیں صحیح تو بعض صحابہ کرام نے پوچھا جن میں سے حضرت سراکہ بن مالک جو معروف صحابی ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس سال کے لئے اجازت ہے یا ہمیشہ کے لئے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں یوں کیا ایک دوسرے کے اندر شبہ کا بین اسواب آئے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حج اور عمرہ داخل ہو گئے صرف وہ جو حج کے دن ہیں پانچ دن ان کے علاوہ جو اور حج کے مہینے ہیں ان میں عمرہ کمرنے میں ممانت نہیں ہے خیر صحابہ کرام کو کچھ دشوار گزرا مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا سب نے ایسے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یمن میں تھے صحیح اور وہ یمن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کچھ قربانیاں بھی لائے تھے وہ تو پرانے عربوں کے حالات کے مطابق جو حج اور عمرہ کا کونسپٹ تھا اس کے مطابق ہی سوچ رہے تھے گھر آئے دیکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ احرام سے باہر ہو چکی ہیں یعنی انہوں نے ایسے کپڑے پہن رکھے ہیں جو خواتین احرام کی حالت میں نہیں پہنتی رنگے ہوئے کپڑے سرما لگایا ہوا ہے بڑا ناراض ہوئے کہ یہ تم نے کیا کیا آپ کو کس نے اس کی اجازت دیا یہ تو ٹھیک نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ مجھے میرے ابا جان نے یہ فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دیا اور انہوں نے یہ حکم فرمایا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بعد میں خود بیان کرتے تھے کہ میں غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت بھی آئے اور میں نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے فاطمہ نے کیا کیا ہے میں نے کہا مجھے معلوم ہے میں نے خود ہی تو حکم دیا ہے تو پھر آپ نے وضاحت کی کہ جن لوگوں کے پاس قربانی نہیں ہے جو بغیر قربانی کے آئے ہیں تو وہ بال اتروا لے عمرہ کر لیں حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے کیا نیت کی تھی حج کی نیت کی تھی عمرہ کی کی تھی قربانی کے جانور لے ہیں نہیں لے تو قربانی کے جانور تو وہ لے تھے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ نیت کی تھی اے اللہ میں وہیں احرام بانتا ہوں جس کی نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو حج کی احرام بانا ہوا ہے حج کی نیت کی ہے کیونکہ میرے ساتھ قربانی ہے لہذا تم بھی بال نہیں اتروا حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت طلحہ زبیر بہت زیادہ صحابہ اکرام اور بھی تھے جو اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے تھے انہوں نے بھی بال نہیں کتھو گوائے اور اسی طرح گویا کہ ایک مرحلہ پورا ہو گیا عمرے کا ان لوگوں کا عمرے کا مرحلہ پورا ہو گیا جو قربانی کے جانور ساتھ نہیں لے تھے جو لے تھے تو انہوں نے احرام نہیں کھولا ان کا سلسلہ آگے چلنا تھا تو غالباً یہ اتوار کا دن تھا سموار منگل بدھ تو اسی طرح یہ دو تین دن بیچ میں وقفہ رہا حضرت جابر بن عبداللہ نے اس کی وضاحت نہیں کی دوسرے روایات میں آتا ہے تو اس سے آگے پھر جب بدھ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ ذلحجہ کو منا کرو کیا اچھا اس کی میں تھوڑے سی وضاحت کرنا چاہوں کہ اس حدیث میں تاریخوں کی تائین نہیں ہے لیکن دوسری حدیث کی کتابوں سے اور دوسری حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس ذلقادہ کو مدینہ منورہ سے سفر شروع فرمائے اور پچیس ذلقادہ کو شروع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہنچے عمرہ کے عامال آدھا کیے اس کے بعد حج کے لئے آٹھ ذلحجہ کو منا کے لے جائے تو جب آٹھ ذلحجہ کا دن آیا جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں تو یوم الترویہ میں آٹھ ذلحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں آگئے اور منا میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر عصر مغرب عشاء اور نوز الحجہ کی فجر بھی پڑی صحیح نوز الحجہ کی فجر بھی آپ نے ادا کی تو یہ نمازیں ادا کرنے کے بعد اگلے دن یعنی نوز الحجہ کو فجر پڑھنے کے بعد جمرات والے دن فجر پڑھنے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ نمیرہ ودی نمیرہ میں میرے لئے خیمہ لگایا جائے صحیح وہ جو عرفات کے ساتھ ٹچ وہ ہے تو وہاں آپ کے لئے خیمہ لگایا گیا اور زوال کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا سے چلتے ہوئے اونٹنی پر تھے آپ کی اونٹنی کا نام تھا قصوہ قصوہ تو آپ اسی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے اور وہاں پہ نمیرہ میں پہنچے ودی نمیرہ میں اور اس کے بعد آپ اس میں داخل ہو گئے نہیں ہوں گے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ قریشی حضرات اپنے آپ کو خاص لوگ سمجھتے تھے وہ اپنے آپ کو بیت اللہ کا مجاور سمجھتے تھے اس لئے وہ کہتے تھے عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے تو ہمارے لئے حدود حرم سے باہر نکلنا جائز نہیں دوسرے لوگ جاتے تھے یہ نہیں جاتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں برابری اور یہ قومیات اس طرح چیزوں کا خاتمہ کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں گئے وہاں گئے جہاں دوسرے لوگ جاتے تھے اور آپ نے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ تو وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کچھ دیر بعد یعنی دعا کرتے رہے کچھ دیر بعد آپ وہاں بیچ میں چلے گئے میدان عرفات کے بیچ میں اور وہاں آپ نے وہ معروف تاریخی خطبہ دیا نوز الحجہ کو جس کو خطبہ حجت الودا یہ ایک مستقل موضوع ہے اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی برائیوں پہ زور دیا اچھا میں معذرت آپ کی بات یہاں کٹ رہا ہوں یہ جو خطبہ ہے آپ علیہ السلام کو بڑا اہم ظاہر ہے اگر ہم اگلی جو نشست ہے ہماری وہ اس خطبے کے مزامین پر اس پر کریں تو ظاہر ہے ہمارے لئے تو مشل راہ ہے بلکل بلکل بہت اہم ہے اور یہ انسانیت کے حقوق کے سب سے پہلا عالمی اور مکمل یعنی ایک منشور ہے لوگ کہتے ہیں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن وہ مکمل بات نہیں کرتے اور یہ انسانی حقوق کا پہلا عالمی مکمل منشور ہے تو اس پر ہم تفصیل سے بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے نشست میں بات کریں گے ابھی ہم بیسے اس کو ذکر کریں برحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرتی برائیاں تھی ان پہ کلام کیا لوگوں کو سمجھایا جان مال عزت عبرو ان کی اہمیت سمجھائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز عدا کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آزان دی اور اقامت بھی کھئی زہر کی نماز پڑھی گئی پھر اقامت ہوئی اثر کی نماز پڑھی گئی دونوں کو اکٹھے پڑھا گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ روح ہو کر بیت اللہ کی طرف روح کر کے لمبی دعا کی دعا کرتے رہے اور وہاں سے پھر مغرب کے یعنی جب سورج غروب ہو گیا تو مینہ سے اے ہو اپنا عرفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مزدلفہ میں آ گئی صحیح اور مزدلفہ میں جب آپ آئے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ وہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر جب تھے تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے کہ اونٹنی کی مہار کو کھینچا ہوا تھا ایسے کھینچا ہوا تھا کہ اونٹنی کا جو سر ہے پیچھے کجاوے کے ساتھ لگ رہا تھا اور آپ کہہ رہے تھے لوگوں کو ایوہ الناس السکینہ لوگوں آرام سے سکون سے اتمنان سے تو اسی طرح جب کوئی پہاڑی آتی یا کوئی اونچی جگہ آتی تو اس موقع پر تو آپ تھوڑا سا مہار ڈھیلی چھوڑ دیتے تھے تاکہ وہ اونچی جگہ آپ کو کراس کر لے اور اگر ایسا موقع نہیں ہوتا تو آپ بلکل اس کو کھینچ کر ایسا ایسا جیسے بلکل ہلکی سپیڈ سے گاڑی چلتی ہے نا چلتے چلتے آپ مزلفہ پہنچے رات آپ نے مزلفہ گزاری تو یہ آج کے رش میں بھی حضور کی تعلیمات ہیں بلکل یہ خاص طور پر وہ لوگ جو لیڈر ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو سنبھالیں ایسا نہیں کہ اپنی فکر کریں بلکل یہ بھی سوچے کہ ہماری جو آگے پیچھے لوگ چل رہے ہیں کہیں ان کو پریشانی کا سامنا تو نہیں ہے اگر پریشانی کا سامنا تو ان کے لوگوں کو کہنا چاہیے کہ آپ اتمنان سے سکون سے راستے چلیں خیر مزلفہ میں آپ نے رات گزاری رات گزارنے کے بعد صبح کی نماز وہیں پہ مزلفہ میں ادا کی اچھا مزلفہ میں جب پہنچے تھے تو عشاء کا وقت تھا تو اس مغرب کا وقت تھوڑا سا تاخیر ہو چکی تھی تو آپ نے سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی اسی ترتیب سے آزان ہوئی اقامت ہوئی مغرب کی نماز پڑھی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اقامت ہوئی عشاء کی نماز پڑھی گئی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزلفہ میں آرام فرمایا رات وہاں پہ گزاری صبح کی نماز پڑھ کر پھر آپ منا میں تشریف لائے یہ دس دلحجہ ہو گئی آپ دس دلحجہ کا دن تھا تو آپ وہاں پہ منا میں تشریف لائے اور وادی محصر سے گزرے جب وادی محصر سے گزرے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تھوڑا سا تیز چلیں اور اس وقت آپ کے ساتھ پیچھے حضرت فضل ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے معروف واقع ہے ان کا حضرت جابر فرماتے ہیں کہ فضل ابن عباس بہت خوبصورت جوان تھے نوجوان تھے اور خوبصورت تھے آگے خواتین کا کافلہ بھی تھا تو انہوں نے ایک طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہاتھ کر دیا پھر انہوں نے دوسری طرف دیکھا تو آپ نے دوسری طرف ہاتھ کر دیا اور غرض یہ تھی کہ اندیشہ ایسا نہ ہو کہ نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے ان کے آپس میں ایک دوسرے سے دیکھنے سے شیطان کو بیچ میں راستہ نہ مل جائے تو یہ ایک واقعہ ہے بیچ میں خیر اس کے بعد آپ جب منا آئے تو منا پہنچنے کے بعد آپ جمرہ آقابہ جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں پہلا شیطان تو آپ نے اس کو سات کنکریاں ماری اور سات کنکریاں مارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اچھا قربانی کے لئے آپ کے لئے سو اونٹ آ چکے تھے کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یمن سے لہے تھے اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے ترے ساٹھ اونٹ زبا کیے سبحان اللہ یعنی ان کا نہر کیا اونٹ کا زبا کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے ہم اپنے عرف میں اس کو زبا کہہ سکتے ہیں تو ترے ساٹھ اونٹو کا نہر کیا اپنے ہاتھ سے اور پھر جو باقی بچ گئے ان کے بارے میں حضرت علی کو کہا کہ ان کو زبا کریں حضرت علی نے ان کو نہر کیا پھر اونٹو کا گوشت بنایا گیا گوشت بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قربانی کے اونٹ سے کچھ گوشت لیا جائے سب اونٹو سے سو اونٹو سے تھوڑا تھوڑا گوشت لیا گیا اس کو دیکھ جو میں پکایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت بھی تناول فرمایا اور شربہ بھی کیا اور دوسرے صحابہ اکرام نے بھی ایسے کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بیت اللہ کا تواف کیا تواف کرنے کے بعد پھر آپ اگلے دن پھر مینہ میں آ گئے تو باقی تین دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینہ میں گزارے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں اس کا در ہے لیکن دوسری بعض روایات میں اس کی پھر مزید کچھ تفصیل ہے کہ آپ نے کنکریہ ماری ہیں دعا کی تو اس طرح جو ہے جو رمی الجیمار جسے کہتے ہیں جمرات کو گرمی کرنا کنکریہ مارنا یہ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو یہ یوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں دیکھا کیونکہ یہ ہر موقع پر خود شریک تھے ایسا نہیں ہے کہ ان کو کسی نے بتایا ہو تو یہ خود دیکھتے تھے خود سنتے تھے تو جو بات تھی وہ آگے اس کو اہلِ بیعت کے چشم چراغ کو بڑے محبت اور پیار سے بتا رہے تھے اسے پتا چلتا ہے کہ اہلِ بیعت اور صحابہ کرام میں بڑی گہری محبت تھی اگر کوئی محبوب آ جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ تھوڑی بات کرتا ہے تو آدمی اس کو پوری تفصیل کے ساتھ لمبے ادناز میں شاید کتاب الحج میں یہ سب سے بڑی حدیث ہے اس جیسے اور کوئی حدیث نہیں یعنی کسی صحابی نے اتنا تفصیل کے ساتھ حج بیان نہیں کیا جس طرح حضرت جابر ابن عبداللہ نے کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا جو دعیہ ہے سب سے بڑا سبب ہے وہ آگے اہلِ بیعت کا ایک چشم چراغ ان ہستیوں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے اشارے بھی محفوظ رکھے اور ہم تک پہنچا ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے اس امت کے اوپر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ اشارے بھی حضور کے آج ہم تک اسی طرح سے پہنچ رہا اور یہ صحیح حدیث ہے بائید ہوئے یعنی اس کی بھی آپ تھوڑا سا بتا دیں ایسا نو لوگ سمجھیں کہ کوئی زہیر اس کی سند پر بھی تھوڑا سا جی بلکل یہ حدیث صحیح مسلم جو دوسرے نمبر کی کتاب سمجھ جاتی ہے صحیح البخاری کے بعد صحیح مسلم ہے تو صحیح مسلم میں یہ حدیث بلکل اسی مفہوم اور الفاظ کے ساتھ جس طرح ہم نے پڑھی ہے ابھی اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1218 ہے اور اسی طرح یہ دوسرے یعنی حدیث کی تیسرے نمبر کی جو مستند کتاب ہے یہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے تو سنن ابی دعود میں یہ بلکل اسی تفصیل کے ساتھ حدیث نمبر 1905 میں یہ موجود ہے اور اسی طرح یہ تفصیل کے ساتھ سنن ابن ماجہ میں ہے بلکل انہی الفاظ کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ کمی بیشی ہو فرق ہو تو یہ حدیث بلکل صحیح حدیث ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ زوف ہو بعض ضعیف روایات بھی چل جاتی ہیں یعنی فضائل کے باب میں ضعیف روایات سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے مگر یہ حدیث ایسی ہے کہ بلکل صحیح ہے یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عالی درجے کی صحیح حدیث ہے جو اس حج کے باب میں ہمیں ملتی ہے عالی درجے کی صحیح بھی ہے اور سب سے زیادہ تفصیل والی روایات بھی ہے اور اس پر فقہان محدثین نے مستقل کتابے میں لکھی ہے ایک محدث نے اس حدیث سے ڈیڑھ سو مسائل حج کے اخذ کی ہیں اس حدیث کو لکھ کر آگے ڈیڑھ سو مسائل اور دوسرے محدث کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے جلدی میں لکھا ہے ورنہ ڈیڑھ سو اور بھی مسائل اسے اخذ ہو سکتے ہیں اتنے مسائل اور بھی اخذ ہو سکتے ہیں کیونکہ کتاب الحج کی جتنی روایات ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان سب کا خلاصہ حاصلہ میں یہی ملتا ہے یعنی الگ سے اگر کوئی صحابی تواف کا طریقہ بتاتا ہے تو اس میں اکٹھے آگیا الگ سے کوئی صفا مروہ کی صحیح بتاتا ہے کوئی مناہ رفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کو بتلاتا ہے لیکن حضرت جابر نے ساری باتوں کو سمو دیا اکٹھے بیان کر دیا اور اسے آنے والی امت کے لئے آنے والے لوگوں کے لئے ایک عصوہ اور ایک ممونہ مشال رہ ان کو مل گئی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کے حج کیسے کرنا ہے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ مفتی صحیح اللہ صاحب دا آمد برکاتہ ناظر محترم نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا آنکھوں دیکھا حال حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی جو حدیث ہے اور حضرت مولانا مفتی صحیح اللہ صاحب کے دوسط سے ہم نے سنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہر معاملے میں ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے خاص طور پر ہمارے پیش نظر جو عبادت ہے حج کی مقدس عبادت اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کے اور اس کے مطابق اتنی اہم عبادت کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت جسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ پھر ہماری اپنی کمزوری ہے بہرحال بہرحال اس سب آخر میں کچھ فرمائیں گے آخر میں ایک اور بات کے ابھی اضافہ کرتا جائے دوں اگرچہ وہ حج کے چونکہ مراسم میں سے یا حج کے عامال میں سے نہیں ہے لیکن اسی حدیث کا حصہ ہے اس لئے اسی کو بھی بیان کرتا جائے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آب زمزم پہ ہے یعنی ماہ زمزم کے کونے پر ہے تو وہاں قریش پانی پلا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اگر میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی پانی پلا ہوں لیکن اگر میں نے پانی پلایا تو پھر لوگ آپ کو پانی پلانے نہیں دے گئے ہر ایک یہیں کہے گا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہم بھی کریں گے تو تمہارے ہاتھوں سے ڈول چلا جائے گا اس لئے بس میں کھڑا ہوں میں خود پانی نہیں نکالتا تم ہی نکالتے رہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا آب زمزم کو نوش فرمایا تو یہ اس حدیث کا حصہ ہے لیکن چونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حاج کی بات کر رہے تھے تو اس کو ہم نے آخر میں ذکر کیا تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برادری والوں کو کہا کہ تم پلاتے رہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ میرے صحابہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ایک مرتبہ یہ ہو گیا تو پھر ان کے ہاتھ میں دھولنی رہے گا بلکل جزاک اللہ جی مفتی صاحب صاحب بہت شکریہ ناظرین مہترم درس حدیث کی اس خوبصورت نشست میں بارہا ہمیں سعادت نصیب ہوئی کہ ہم نے اپنے آقا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا اور مسئلہ شرعا آپ جانتے ہیں کہ جس مجلس میں ایک سے زائد بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو کم از کم ایک بار درود واجب ہے ہم پر پڑھنا ہر بار پڑھنا یقیناً عشق کا تقاضہ ہے سعادت مندی ہے تو آخر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود اور ان کے صحابہ کرام جن کے توسط سے جن کے تفیل جن کے قربانیوں کے سبب یہ دینِ متین ہم تک اس تناد کے ساتھ پہنچا ہے ان پر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور رضی اللہ تعالی عنہم ان الفاظ کے ساتھ آپ آج کی اس نشست سے اجازت چاہیں گے تو مل کر پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ناظر محترم اگلی نشست میں آپ سے ملکات ہوتی ہے اور جاتے جاتے یہ بات کہ انشاءاللہ اگلی جو ہماری نشست ہے اس میں یہ خطبہ جو ہے حاجت الودا اس پر انشاءاللہ تفصیل سے حضرت صاحب سے درست سنیں گے اور اس میں بھی میں اسی طرح ہاتھ باندھ کر بیٹھوں گا انشاءاللہ اور کیکہ آپ علیہ السلام کے ان فرمان کو سننے کا تقاضی بہرحال یہی ہے اجازت چاہتے ہیں آپ سے اس نشست تک کے لئے اللہ حافظ